اسلام علیکم جی میں ہوں نظم علیہ السلام باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ناظرین اکرام شاید پاکستان مسلم نگنون کے اندر وہ ویژن ختم ہو گیا ہے یا انہیں سمجھ نہیں لگتی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے انہیں پتہ نہیں چل رہا بلکل بھی کل جو فیصلہ کیا کیا ہے اس فیصلے کے فوری بعد میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک بڑا زبردست آپشن پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے جو باقی صحافیوں کو بات سمجھا رہی تھی جو وقلا کو بات سمجھا رہی تھی جو قانون نانو کو بات سمجھا رہی تھی وہ اگر تو پاکستان مسلم نگنون کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس میں میں حیران ہو سکتا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا جو کچھ ہوا سو ہوا اب جناب آت کی سماعت کے بعد صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم نگنون کی سینئر خیادت سمجھ بہت سارے لوگ اور خاص طور پر جو ہے وہ ججز کے بارے میں بےہودہ زبان استعمال کر رہے ہیں بڑی عجیب بات کر رہے ہیں اور ٹویٹر پہ تو کچھ معاملات میں جو ہے وہ ججز کو گلیاں تک دی جا رہی ہیں یہ کون کروا رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آخری موو کیا ہے پاکستان مسلم نگنون کی آخری چال کیا ہے جیسے وہ چلنا چاہ رہے ہیں اور یہ چال کیوں پاکستان مسلم نگنون کے لیے خطرناک ترین ثابت ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکوشن کریں گے تلال چوزی صاحب کی آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جواب دیں گے مکہ ماریں گے پھر جناب اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ آیا اب بس بہت ہو گیا لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ٹویٹر کے اوپر ججز کو جو ہے وہ گالیاں دینے کا سلسلہ شروع ہوا آپ دیکھئے کہ اس وقت جو ٹاپ ٹرینڈ ہے ٹویٹر کے اوپر میں اس وقت ٹاپ ٹرینڈ آپ کے سامنے رکھوں تو وہ ٹاپ ٹرینڈ ہے جسٹس اجازل احسن حرام خور یہ گالی دی جا رہی ہے یہ گالیاں دی جا رہی ہیں سینئر ججز کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور کیوں گالیاں دی جا رہی ہیں آپ کہیں گے تو اس سے پاکستان مسلم نون کا کیا تعلق ہے میں بھی اپنے ایک دوست کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے لیکن خاتے میں پاکستان مسلم نون کے ڈال لی ہے اگر ایسا ہی ہے تو آج کیا اتا تارڈ کا یہ ٹویٹ نہیں تھا کیا اتا تارڈ نے یہ ٹویٹ نہیں کیا کہ جناب اگر جسٹس اجازل ایسے نہیں نون کے خلاف ہر مقدمے میں شامن ہوں گے تو سوال تو اٹھیں گے ان کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں کیا ایسا نہیں ہے اور میں پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت پاکستان مسلم نون لیٹ چکی ہے فیصلہ کرنے والوں کے سامنے اس کی بھی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہنا پرویز بٹ کا ابھی پانچ سات منٹ پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے کوئی پانچ سات منٹ پہلے ہنا پرویز بٹ صاحبہ کا ایک ٹویٹ آیا ہے اس ٹویٹ کو سنیے آپ کو اندازہ ہو رہے گا وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ کہتی ہے موجودہ بینٹ میں جو اس وقت پی ٹی آئی کے لیے سماعت کر رہا ہے اس کو فوری طور پر تحلیل ہونا چاہیے اور وزیراعلا کے معاملے پر فل کوٹ سماعت کرے یہ نیازی کا کیس نہیں بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا مسئلہ ہے جب عمران کے لیے ایک ہی بینچ بار بار بنے گا تو سوال تو اٹھیں گے یعنی آپ اس وقت یہ دیکھئے کہ پاکستان مسلمی قنون کی قیادت ججز کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور کیوں کس طرح سے یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے کچھ دن پہلے تک کوٹ کے جو ہے وہ ججز کے گنگ آ رہے تھے ججز کے بارے میں جو ہے نا وہ کہانیاں سنا رہے تھے اور ان کے قصیدے لکھ رہے تھے یہ وہی لوگ جو ہے وہ آج کر رہے ہیں اچھا صرف اس معاملے میں نہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ججز کو گالیاں دے رہے ہیں دوسرا انہوں نے یہ کس طرح سے لیٹ چکے ہیں اس کا اندازہ آج انسار عباسی صاحب کی خبر سے ہو سکتا ہے آج انسار عباسی صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نرم مداخلت کر کے تمام پارٹیز کو ایک ٹیبل پر بٹھانا چاہتی ہے اور اکتوبر میں الیکشن کا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے پاکستان کے مفاد کے لیے ہم نرم مداخلت کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہے ہیں یہ انسار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں اگر اچھا ایسا ہی ہے تو کس کا موقف ہے یہ یہ کون کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے جناب والا حضور من محترم یہ پاکستان مسلم نون کا بھی تو موقف ہے کیا کل رانہ سناؤلہ نے یہ نہیں کہا کہ this is the election year کیا وہ نہیں مانے کہ یہ سال election کا سال ہے کیونکہ ان کی گورنمنٹ تو اگلے سال جا کے ختم ہو رہی ہے تو پھر یہ election کا سال کیسے ہو سکتا ہے اگر ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اگلے سال ختم ہونی ہے تو رانہ اب ہوا یہ ہے کہ یہ ایک طرف ججز کو گالیاں دے رہے ہیں جبکہ دوسری جانبی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں کہ مربانی کر کے ہماری جو فس چکے ہیں ہماری جان چھڑوا یہ کیا آج میاں نواصف صاحب نے یہ نہیں کہا میاں نواصف صاحب نے یہ بھی کہا ہے آج کہ ہمارے کچھ لوگوں نے اور اتحادیوں نے فسوایا ہے جناب آپ ہر معاملے میں شریک رہے ہیں اگر یہ جرم ہے تو آپ ہر جرم کے اندر شریک رہے ہیں اگر یہ غلط ہے تو آپ ہر غلطی کے اندر شریک رہے ہیں اگر یہ بیمانی ہے تو آپ ہر بیمانی کے اندر شریک رہے ہیں اور انہوں نے اب ججز کے خلاف کمپین کر کے اور میں آپ کو بات بتا دوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ججز مزید سخت ہو جائیں گے اگر یہ اس طرح کا کام کریں گے اگر یہ ججز کو گالیاں دیں گے اگر یہ سینئر ججز کے بارے میں بری زمان استعمال کی جائے گی یہ سینئر ججز کے بارے میں غلط زمان کا استعمال کیا جائے گا تو آپ کے خیال میں کیا وہ چپ بیٹھیں گے نہیں جناب آج میں کوٹ روم کے اندر ہی موجود تھا تو کوٹ روم کے اندر چیف جیس صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہوتی بلکہ ہمارے ہاتھوں میں کلم ہوتا ہے اور ہم کلم سے فیصلے کرتے ہیں تو پھر وہ حق پہ ہی فیصلہ کریں گے جو آج انہوں نے کہا ہے جو آج انہوں نے بولا ہے تو اس وقت وہ یہ کر رہے ہیں انہوں نے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹ کر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے اور دوسری طرف یہ کر رہے ہیں کہ ججز کے خلاف گالیاں اور ججز کے خلاف ٹرینڈ بنا کر اسے اس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ججز کو پریشرائز کیا جائے اور ججز کو اپنے حق کے اندر فیصلے لے کر آئے جائیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو حمدہ شہباز ہے نا وہ اس وقت عبوری وزیرعالہ ہیں عبوری وزیرعالہ اس طرح کا وزیرعالہ ہوتا ہے جس کے پاس کو طاقت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے آج چیف جیس صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ٹرسٹی تک ہوتا ہے وہ پیر تک ہیں وہ پیر تک عبوری وزیرعالہ ہیں پیر تک پیر تک وہ عبوری وزیرعالہ ہیں اس کے بعد وہ یہ جو وزیرعالہ کا لفظ ہی آٹ جائے گا وہ اس کے بعد صرف عبوری رہ رہیں گے اس کے بعد وہ ابھی عبوری حمدہ شہباز رہیں گے کیونکہ وزیرعالہ جو ہے وہ اس کے بعد نہیں رہیں گے تو یہ اب تک یہ اپ ڈیٹ ہے کوئی نئی چیز آتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات